السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائیک کے آئل پامپ کو چالو کرنا سیکھیں گے یہ بائیک ہے اس کا آئل پامپ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ابھی ہم اس کا ٹیپٹ کور کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کا آئل پامپ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو یہاں پہ ہم چیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا آئل پامپ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو یہ بائیک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو چیک کیا ہے چیک کیا ہے تو ہمیں جو مسئلہ اس کا سامنے آیا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھنا ہے کیونکہ یہ فالڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو چھوٹا سا فالڈ ہے اور اس نے پریشان بہت کیا ہے تو ابھی ہم اس کا ٹیپٹ کور کھول رہے ہیں ٹیپٹ کور کھول گیا اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بائی کو تو آپ اس کا الپمپ چیک کریں تو ابھی ہم بائی کو سٹارٹ کرتے ہیں 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 تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو کافی زیادہ ریس بھی دی ہے لیکن پھر بھی اس کا آئل نہیں آرہا یہاں پہ تو اس آئل پامپ کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کی سیڈ والی ٹکی کھولتے ہیں ٹکی کھول کے ادھر آئل چیک کریں گے کہ ادھر آئل آرہا ہے کہ نہیں آرہا اگر ادھر آئل نہیں آرہا تو پھر ہم جو ہے اس کا آئل پامپ کھولیں گے اگر ادھر آئل آرہا ہے تو پھر ہم ادھر ہی دیکھیں گے کہ کیا فارٹ ہے اس کے اندر ہیڈ کے اندر کوئی فارٹ ہے یا اس ٹکی کے اندر کوئی فارٹ ہے تو ابھی ہم اس کا ٹکی کھول لیتے ہیں دو آٹھ نمبر کے دوستو بولٹ ہوتے ہیں وہ کھولنے ہوتے ہیں ایک داس نمبر کا بولٹ ہوتا ہے ٹکی کا وہ کھولنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس ٹکی کو باہر نکالیں گے باہر نکال کے دوستو ابھی یہ ہم ٹکی کو باہر نکال لیا ہے اب ہم بائک کو دوبارہ سے پھر سٹارٹ کر کے یہاں پہ آئل بھی چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹکی کو چیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک کچھرہ محسوس ہو رہا ہے تو لگ رہا ہے ایسا کہ اس کے اندر ہی فارٹ ہوگا تو ابھی ہم اس کا فارٹ پکڑتے ہیں تو یہ کلاچ والی وائر ہے ہم نے اس کو اس کے اندر لگایا ہے تو اس کو ہم بعد میں صاف کرتے ہیں پہلے ہم اس کا آئل پاپ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا آئل پاپ یہاں پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ پلاگ لگا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آئل بہت زیادہ آ رہا ہے تو ہم نے بائک کو فوراں سے بند کر دیا کیونکہ اس کا سارا آئل جو اب نکل نہ جائے تو یہاں پہ آئل آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ٹکی کے اندر فارٹ ہے یا ایڈ کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا ایڈ کیم بند ہے اس کی یا یہ ٹکی بند ہے ٹکی کے اندر یہ جو سراغ ہے یہ اس کا بند ہے میرے خیال میں ابھی ہم اس کو صاف کر کے دیکھتے ہیں تو جو فارٹ سامنے آئے گا وہ میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں تو ابھی میں اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو جیسا کہ میں نے اس کو کلچ کی وائر ماری ہے تو یہ اس کے اندر کچھرہ نکلا ہے تو اب میں مزید کوشش کرتا ہوں جتنا یہ مزید صاف ہو سکے یہ سراغ جو ہے دوستو تھوڑا نیچے کی سائیڈ پہ ہوتا ہے ٹکی کے یہاں پہ نظر نہیں آرہا ہوگا آپ کو کیمرے میں اگر آپ کے پاس یہ فارٹ آجے یہاں پہ آئے لارہا ہو تو یہ ٹکی کے اندر فارٹ ہوگا یہ کیم اس کی بند ہوگی کیم کے اندر سراغ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں دوستو تو فیلال اس کی ہم ٹکی جو آپ وہ صاف کر کے لگاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا الپمپ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر نہیں کرے گا تو دوستو ہم اس کا ہیڈ کھولیں گے ہیڈ کھول کے ہیڈ کی صفائی کر کے اس کو فٹ کر دیں گے تو انشیل آئیل پمپ جب صحیح کام کرے گا تو اس کا فارٹ ہیڈ کے اندر نہیں ہے میرے خیال میں یہ ٹکی کے اندر فارٹ ہے اس کو ابھی مزید ہم صاف کر لیتے ہیں تو جو بھی اس کے اندر فارٹ ہے وہ ہمارے سامنے آگیا ہے کیونکہ یہی چیز تھی یہ دیکھ سکتے ہیں کچرہ کتنا زیادہ اس کے سراخ بریق سا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز فانس جاتی ہے تو یہ کام نہیں کرتا تو اب آپ نے جب بھی آئیل پمپ کام نہ کر رہا ہو سب سے پہلے تو ٹپٹ کور کھول کے دیکھیں گے یہاں پہ آل آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تو پھر ٹکی کھول کے یہاں پہ آئیل چیک کریں گے یہاں پہ آئیل نہیں آ رہا تو پھر ہم جو ہے آئیل پمپ کی طرف جائیں گے آئیل پمپ کھولیں گے پھر آئیل ень پمپ کا جو کام ہوتا ہے وہ کریں گی آئیل پمپ ج diplo change کرنا ہوا تو change کر سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ آئیل آ رہا رہا تو پھر آپ نے ٹکی کو صاف کرنا ہے یہاں ٹکی کو صاف کرنے کے بعد کام انشette نہیں ہو رہا اس کے اندر سے آپ نے pressure مار کر دیکھنا کہ ہواہ crash ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ٹکی کے اندر تو نہیں ہو رہی تو پھر ہم head کھولیں گے سری پھر ہم ٹکِ کو صاف کریں گے اگرہر کراس ہو رہی ہے تو پھر ہم ہیڈ کھول سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سراکھ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو کیمرے میں یہ آپ کو نظر نہیں آیا کیونکہ یہ سراکھ تھوڑا نیچے ہوتا ہے تو کیمرہ اس میں فوکس نہیں کر سکتا تو دوستو اب ہم جو ہے اس کو صاف کر لیا اچھی طریقے سے جو فالڈ تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اب ہم ٹکی کو فٹ کریں گے فٹ کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے ہم نے جین لیا ہے جین جو ہے اس کا ٹوٹ گیا تھا دوستو اس کو کوئی بھی سمات وغیرہ یا کوئی بھی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہم جب بھی اس کو کوئی چیز لگاتے ہیں تو یہاں سے آئل پانپ بھی باندھ ہو سکتا ہے ٹکی آئل لیکج کا بھی مسئلہ کرتی ہے کیونکہ جب آپ اس کو سلیکون لگاتے ہیں تو جین جو ہے پھٹنے کے چانس ہوتے ہیں جب آپ بول ٹائٹ کرتے ہیں تو جین پھٹ جاتا ہے اور آئل پانپ جو ہے وہ آئل پانپ میں کچھ رہا چلا جاتا پھر کام نہیں کرتا تو اب جو ہے دوستو ہم اس کے دو کاولے ہوتے ہیں آٹھ نمبر کے وہ لگا دیتے ہیں کاولے جو ہے یہ آٹھ نمبر کی ٹکے ساتھ ہم ان کو برابر ٹائٹ کریں گے تو دوستو کمنٹ بوکس میں لازمی بتایا کریں کہ ماری ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہے کیونکہ ہم آپ کے فیادے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ ویڈیو میرے خیال میں پورے یوٹیوب پہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی اس طرح کی جو آج میں نے آپ دوستو کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ ٹکی لگاتے ہیں ٹکی لگا کے اس کا جو لمبا بولٹ ہوتا ہے داس نمبر کا وہ ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ والا اس کو ہم داس نمبر کی ٹی کے ساتھ ٹائٹ کر دیتے ہیں دوستو اب ہم اس کو ٹائٹ کر کے اس کا کک مار کے اس کا آئل پامپ دوبارہ چیک کرتے ہیں تو یہ ابھی میں کک مار رہا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کا آئل پامپ جو آپ بلکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے آئل جو اتنا زیادہ آ رہا ہے اس میں پہلے اس میں آئل بلکل بھی نہیں آ رہا تھا تو اب میں دوبارہ کیک مار کے آپ کو بائیک میں چیک کرواتا ہوں کہ بائیک میں کس طرح کا آئل آ رہا ہے تو آپ وہ یہاں پہ ٹائپٹ کور والی جگہ پہ فوکس کریں تو یہ آئل جو آپ کافی زیادہ آئل یہاں پہ آ رہا ہے پہلے آئل بلکل بھی نہیں آ رہا تھا تو اگر آپ کی موٹسائیکل کے اندر بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو سولو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹائپٹ کور میں آئل چیک کرنا ہے آئل نہیں آ رہا تو پھر آپ نے اس کی ٹکی کھولنے ٹکی کھول کے وہاں سے آئل چیک کریں گے آئل آ رہا ہے تو پھر آپ ٹکی کی سفائی کر کے اس کو فٹ کریں گے تو آئل جو ہے وہ آ جائے گا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اس بائیک میں بھی یہ فارٹ آ رہا تھا بائیک ہیٹ اپ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو اب ہم نے ٹائپٹ کور جو ہے وہ لگا دیا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ